السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو دنیا آخرت میں خوش و خرم رکھے اور دنیا آخرت کی تمام راحتے اور آسانیاں اور تمام خوشیاں نصیب فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سانب کے خواب کے تعلق سے بدلانے والے ہیں کہ سانب کا خواب دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور سانب کا خواب دیکھنا کیسا ہے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں کہ سانب کے خواب دیکھنا دس وجہ پر ہوتا ہے دس وجہ سے سانب کا خواب نظر آتا ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سانب کا خواب جب نظر آئے گا تو ان دس وجہوں میں سے ہی کوئی وجہ ہوگی لیکن یہ بات ذہن میں رہے کوئی بھی وجہ آپ اپنے اوپر اپنے آپ فٹ نہ کریں بلکہ کسی خواب کی تعبیر جاننے والے ماہر سے معلوم کر لیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ آپ میں کمنٹ بوکس میں لکھی کیا ہیں وہ دس وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں نمبر ایک طاقت یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا نمبر دو زندگی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا نمبر تین سلامتی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور سلامتی کی زندگی نصیب کرے گا نمبر چار بادشاہی یعنی اللہ تعالیٰ اہلِ اہم حکومت میں یا اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نظام چلانے والے لوگوں میں سے آپ کو یا آپ کی نسل میں کسی کو کھڑا درے گا نمبر پانچ سپہ سالاری یعنی اللہ تعالیٰ سپہ سالار آپ کو یا آپ کے خاندان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ عہدہ دے گا نمبر چھے عورت یعنی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے جو بھی آپ نے ساکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے نکاح میں کوئی عورت دینا چاہ رہا ہے نمبر سات دولت یعنی ممکن ہے دولت آپ کو ملنے والی ہوں نمبر آٹھ موت اور نمبر نو لڑکا نمبر دس سیلاب یہ دس وجوہات ہیں اور ان دس وجہ میں سے ہی کوئی ایک وجہ خواب میں سانکھ دیکھنے کی ہوتی ہے لیکن یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے اوپر کوئی وجہ فٹ نہ کریں خود سے کسی ماہر جاننے والے سے معلوم کریں اب میں آپ حضرات کو چند خواب بھی بتلاتا ہوں کہ اگر سانکھ ان سچویشن ان کنڈیشن میں ان حالات میں نظر آئے اس طریقے پر نظر آئے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے جیسے حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ نے ایک عام سی اہم بات بیان کی فرمایا کہ خواب میں سانکھ نظر آنا کی مثال عام طور پر دشمن اور کسی برا چاہنے والے سے ہوتی ہے یعنی جب خواب میں سانکھ نظر آئے تو یا تو وہ آپ کا دشمن سے اس کی تعبیر ہوگی یا اسی طریقے پر کوئی آپ کے حق میں برا چاہنے والا ہے اس کے ذریعے سے اس کی تعبیر ہوگی اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں سانکھ ہے تو تعبیر جاننے والے حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھرے لوگوں میں سے اس کے آسپاس والے لوگوں میں سے کوئی اس کا بدخواہ ہے جو اس کے بارے میں اچھا نہیں چاہتا ہے اس کے بارے میں برا چاہتا ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ سانپ ہے لیکن وہ گھر میں نہیں جنگل میں کہیں دور ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدخواہوں اور دشمنوں میں سے کوئی اجنبی ہے جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس کا بدخواہ ہے برا چاہنے والا ہے اگر دیکھے کہ سانپ سے لڑائی ہوئی ہے سانپ سے آدمی خواب میں لڑ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی لڑائی دشمن سے ہوگی اگر یہ خواب میں سامب سے لڑتے ہوئے غالب آ گیا یعنی یہ جیت گیا اور سامب کو اس نے ہرا دیا تو پھر یہ دشمن پر بھی غالب آ جائے گا اور دشمن کو یہ مغلوب کرے گا دشمن سے جیت جائے گا اگر خواب میں دیکھے کہ سامب نے اس کو کاٹ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن ہار جائے گا اور یہ جیت جائے گا یہ غالب آ جائے گا دشمن مغلوب ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ سامپ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا گوشت اس نے سامپ کا کھایا ہے اتنا ہی مال یہ دشمن کا کھائے گا اسی طریقے پر اگر مرہ ہوا سامپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو شر اور مصیبت سے دور کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دے گا یا اگر یہ کسی گناہ میں ملوثا تو اس گناہ سے اس کو نجات دے دے گا اسی طریقے پر اگر خواب میں دیکھے کہ آستین سے سامپ نکلا ہے تو عجیب تعبیر اہل تعبیر حضرات نے بیان فرمائی اس کی فرمایا کہ اگر دیکھے اس کی آستین سے سامپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا فرزند ہی اس کا بدخواہ ہوگا جو اس کا لڑکا ہے وہ اس کا دشمن ہوگا وہ اپنے باپ کے حق میں اچھا اور بھلا نہیں چاہے گا ناظرین اور دوستو یہ چند خواب سامپ کے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں ممکن ہے آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھا ہو اگر آپ نے سامپ کے علاوہ کوئی اور ان خوابوں کے علاوہ کچھ اور خواب دیکھا ہے تو آپ ہم سے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں لکھئے ہم انشاءاللہ اس کی تعبیر دینے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی